روحانیت روحانیت کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ عشق ہے اور عشق اصل میں محبت کی اس مقام کو کہا گیا روحانیت میں جہاں انسان کہ اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے اور جس سے وہ عشق کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بس تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں اور عشق کو مختلف اولی اکرام نے اس کی مختلف مثالیں دیں اور اور عشق میں مٹ جانے کا مقام اس کی عجیب توجیح پیش کرتے ہیں اولی اکرام کہ جو مٹ جاتا ہے اصل میں مٹتا نہیں بلکہ وہ اروج کی اگلی منزل کو جاتا ہے جیسے زندگی کی سب سے لویسٹ لیڈر جمدات ہیں عام لوگ جمدات کو بے جان کہتے ہیں لیکن وہ بے جان نہیں وہ جاندار ہیں تو جب جمدات اپنے آپ کو مٹاتے ہیں تو اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں تو مٹاتو دیا جمدات نے اپنے آپ کو لیکن وہ زندگی کی اگلی سیڑھی چڑ گیا کہ نباتات جمدات سے بہرحال بہتر ارتقا ہے زندگی کا روحانیت روحانیت میں جب انسان رب کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی ذات اس کے لئے اہم نہیں رہتی بلکہ وہ رب کے عشق میں اس طرح ڈوبتا ہے کہ وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے ٹوڈلی اب عشق میں تو ڈوب گیا انسان اور اپنے آپ کو اس نے مٹا ڈالا لیکن اس کے باوجود اس پر کچھ پابندیاں ہیں ایک ذابطہ ہے جس کا جس کی اسے پابندی کرنی ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ کے مرشد تھے جناب حضرت شاہ بدین سحر وردی یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ شیخ سعیدی رحمت اللہ باقیدہ سلسلہ سحر وردی ہمیں بیعت تھے اور خود جناب شاہ بدین سحر وردی ان کے مرشد تھے تو شیخ سعیدی نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک نصیحت کی دو چیزوں سے ساری عمر بچتے رہنا فلاح پا جاؤ گئے ایک تو یہ کہ خود کو بڑا نہ سمجھ نہ اور دوسری یہ کہ کسی کی عیب جو ہی نہ کرنا ہمارے یہاں ہمیں ایک شکوا رہتا ہے کہ ہم نے بہت عبادات کی مرشد نے جو وظائف بتائے وہ بھی کیے تصمیہ بھی پڑھیں مرشد کی ہر بات مانتے گئے لیکن پہنچے کہیں بھی نہیں ملا کچھ نہیں یہ گلہ شکوا آپ کو عام نظر آئے گا درحقیقت ہوتا کیا ہے کہ مرشد نے تو یہ بتا دیا کہ اس راہ پر چلو رب کو اس طرح سے پکارو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں مرشد ہر وقت اور یہ ایسی ہم نے غلط باتیں تصور کی ہیں کہ مرشد ہر وقت نگاہ رکھتا ہے اب اگر کسی مرشد کی دس ہزار شاگرد ہیں مرید ہیں تو ہیمنلی پوسیبل نہیں کہ دس ہزار پر نظر رکھے کیونکہ مرشد کو عبادات بھی کرنی ہے تو عبادات کے دوران اگر وہ نظر رکھے گا اپنے مریدوں پر تو عبادت کیا کرے گا وہ وہ تو مریدوں کے خیال میں کھویا ہے نام ہوتا یہی ہے کہ ہم اس ذابطے کی پابندی کرنا ہی پاتے جو ضروری ہے رب کی قربت حاصل کرنے اور وہ ذابطہ کوئی نیا نہیں ہے خدا آپ نے اس کو ڈیمنسٹریٹ کیا ہے پریکٹیکلی آج ہم اپنے ذہن میں جو کچھ آپ صلی اللہ کی حیات تیبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کو تازہ کریں آپ صلی اللہ بارے موقع بھی ہمیں ایسا یاد آئے گا جہاں آپ صلی اللہ اکرام اکرام ہی ایک حصہ نظر آتے تھے کبھی اونچی جگہ پر نمائع ہو کر نہیں بیٹھے چلتے تھے تو کبھی جلوس کی صورت میں نہیں چلے کہ نمائع نہ ہوں صحابہ اکرام سے کسی جگہ پڑھا اگر رات کو ڈالا تو اگر صحابہ اکرام نے کام کیا تو ان کے ساتھ خود بھی کام کیا اسی طرح ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں کوئی ایک ایسا موقع نہیں تلاش کر سکتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جانب انگلی اٹھائی ہو کسی پر انگلی اٹھائی ہو یہ موقع نہیں آئے اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں نکال سکتے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زیادتی کے جواب میں کچھ کہہ دیا ہو زیادتی کا جواب دے دیا ہو کسی کی سخت بیانی کا جواب دے دیا ہو کہیں ایک موقع نہیں ہم ڈھوٹ پائیں گے تو یہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ فقیر در حقیقت سنت پر عمل کرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ زندگی کا روٹین بن گیا ہے کہ ہم ایبجوئی کرتے رہتے ہیں غیبت ہم روٹین میں کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایک روٹین بن گیا ہے لیکن اس راہ کے لیے وہ زہر ہے جو لوگ رب کی راہ پہ چلتے ہیں اس کے قرب کے طلب گار ہیں غیبت ان کے لیے زہر ہے کسی کی تحقیر کرنا زہر ہے کسی کی تذہیق کرنا زہر ہے جو چیز بہت تیزی سے رب کے قریب لے جائے گی ہمیں وہ ان احتیاطوں کے بعد ایک اور فعل ہے جو رب کے قریب لے جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ وہ جہاں ہم اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں دوسروں کے لیے روز مرہ کی زندگی کی اگر میں مثال دوں اگر ہم کہیں جانے لگے تو کسی جاننے والے نے کہہ دیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے کہ مجھے ریلوے سٹیشن جانا ہے ارے کمال ہو گیا میں تو ادھر ہی جا رہا تھا وہ بے شک جا رہا ہو راوی کی طرف ادھر ہی مجھے جانا تھا آپ تشریف رکھئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا یہ قربانی ہے اپنی خواہش کی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں عام کھاؤں سڈنلی اگر کسی نے دوست نے کہہ دیا اب آپ جا رہے ہیں عام خرید نے وہ کہتا میرے دل چاہ رہا ہے کہ آرو گھائے جائیں کمال ہے آپ نے میری موں کی بات چھین لی میں تو آرو لینے جا رہا تھا آئیے چلتے ہیں آرو لے کے اس کے حوالے کر دیئے یہ لے لیے یہ اتنے بڑے ذرف کے ساتھ جب ہم اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ذابطے کی پابندی کر رہے ہیں تو رب کے قریب جانے کا سفر بڑی تیزی سے تیہ ہوتا ہے آج تو یہ ڈیٹیل سے بات کی لیکن میں عام طور پر اس کو عیسار اور قربانی کہہ کہ ڈال جاتا ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالی کا قرب حاصل ہو تو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ رب کو پکارنے کا عمل جاری رکھیں ہم لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ان چیزوں پر عمل نہ کریں تو رب قربت نہیں ملے ہمیں ثواب ملے گا ہمیں جنت بھی مل جائے گی لیکن رب کا قرب یا روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی یہ کچھ سلسلہ سوالات کا چل رہا ہے ایک سوال کمال کا ہے مذہ کا کیا کسی متوقل شخص کو بھی سفر میں زادہ راہ ساتھ رکھنا چاہیے بات یہ ہے کہ زادہ راہ ضرور ساتھ رکھنا چاہیے جب تک کہ انسان توقل اور روحانیت کے اس مقام پر نہ چلا جائے جہاں وہ یہ سمجھے کہ زادہ راہ ساتھ رکھنا میرے رب پر بھرو سے مدرار آجائے گی اس لیے کہ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رب کی دوستی میں ہر ہر قدم پر انتہان میں جاتا ہے شخص تو جب توقل رب پر کر کے بغیر زادہ راہ کے ہم نکلیں گے تو بھوک اور پیاس اور تکالیف بے پنا آئیں گی اگر ہم ان کو سٹینڈ کر جاتے ہیں اور وہ بھی سمائلنگ فیس کے ساتھ یہ بھی اس میں ایک شرط ہے بہت مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم اگر اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف تکلیف نہ لگے تو پھر وہ مقام آتا ہے جہاں انسان کو غیب ملتان روڈ آپ سے سٹریٹ بات کرے گا کہ صاحب آپ کو ساڑھے پانچ گھنٹے لگیں گے یہاں سے ملتان تک اس لیے کہ راستے میں ٹریفک آپ کو سلو موونگ ٹریفک روڈز ٹراس کرتی کرتی بھی ملے ٹراکس ہوں گے بسیز ہوں گی راستہ میں دو بار آپ کو رکھ نہ پڑے گا فلان جگہ گڑھے زیادہ ہیں وہاں سپیڈ آپ کی کم ہو جائے گی تو ایوریج سپیڈ آپ کی اتنی نکلے گی اور اس وجہ سے ساڑھے پانچ گھنٹے لگیں گے یہ ہے انسان وہ تو پھر رب ہے تو لوہ محفوظ پر افز ایس بٹس نہیں ہے کوئی کہ اگر اس شخص نے یہ کر لیا تو پھر میں یوں کر دوں گا اگر اس شخص نے ایسا نہ کیا تو پھر میں یوں کر دوں گا تو یہ تو وہ کہے جس کو صحیح علم نہ ہو چیزوں کا تو وہ ایس بٹس میں جائے گا تو رب تو ہر چیز کو بڑے کلیرلی جانتا ہے اس لیے کہ اسی کے تو کنگ سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں لوہ محفوظ پر ایفزن بٹس نہیں ہیں یہ کچھ سوال مزے ہیں غیبت سے تناب کا آسان نسخہ کیا ہے خصوصا غیبت سننے سے بٹنے کے لیے کیا کیا جائے اس کا آسان ترین ایک حل ہے ہمارے پاس کہ جس کے بعد نہ کوئی گلا رہتا ہے کسی سے نہ کوئی شکاعت وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسپٹ کر لیں ایس دیار تو اگر آپ نے مجھے قبول کر لیا میری تمام تر خامیوں برائیوں عیبوں کے ساتھ تو آپ کو تو مجھ سے پھر کوئی شکایت ہی نہ رہی کوئی گلا ہی نہ رہا کیونکہ آپ نے مجھے قبول جو کر لیا جیسا میں ہوں ویسا تو جب کسی سے ہمیں کوئی گلا شکایت یہ شکوہ نہ رہے تو غیبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو accept کر لیں as they are مثلا میں بہت کنجوس انسان ہوں آپ مجھے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص تو ہی کنجوس بہت تو میں نہ آپ پانی پھلاؤں گا نہ چائے پھلاؤں گا نہ آپ پر کوئی خرج کروں گا تو آپ نے تو قبول کر لیا میری کنجوس کو تو مجھ سے آپ کو شکایت کہے کی ہوگی میں انپڑا آدمی ہوں آپ نے قبول کر لیا کہ یہ بندہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے اس مجھ سے شکایت شکوار گلہ کہے کر رہا تو جب یہ شکوار شکایت اور گلہ نہیں ہوتا تو ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کہتے بھی نہیں غیبت سے خود بخود ہم بچ جائیں گے ایک تو یہ چیز ہے اس کے دوسری وہ جو ابھی میں نے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے مرشد جناب شاہ عبد سوروردی صاحب کے حوالے سے بات کی کہ کسی کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو وہ در حقیقت یہ دو انٹر لکڈ ہیں چیزیں کہ جب انسان اپنے آپ اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو اس انسان کی نظر اپنے عیبوں پر رہتی ہے کسی کی عیب پر نظر جاتی ہی نہیں اور جب نظر نہیں جاتی تو عیب جوئی کرے گا کیا ہو تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر جانتا رہے کہ سب سے زیادہ خامیاں خود میرے اندر ہیں مجھے وہ ٹھیک کرنی ہے تو جب وہ اسی قرید میں رہے گا کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے تو پھر وہ دوسروں کی خامیوں پر نظر نہیں رکھے گا اور جب دوسروں کی خامیوں پر نظر نہیں رہے گی اپنا لے غیبت خود بخت ختم ہو جاتی ہے اس سے اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کا اراضہ کرتا ہے تو کیا ڈیزائن آف نیچر ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیزائن آف نیچر اگر کچھ ہیں تو ہمارا اچھا کام بھی اگر اس ڈیزائن میں رکھنا ڈالنے والا ہوگا تو ہمارے اس کام کو وہیں روک دیا جائے گا اور اس کا عجر ہمیں کہیں اور سے دے دیا جائے گا تو ڈیزائن کہلاتا ہی وہ اس لیے کہ وہ تو تیہ ہے بات کہ قدرت نے ایسا ہی کرنا ہے اور قدرت کے کاموں میں مسئلحت بہت ہوتی ہے یہ ہم سبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر کام میں مسئلحت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ہم لیکن شاید دل سے اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا ہمارا ایک ایک ہمارا قومی علمیہ ہے جس پر اکثر بشتر ٹاک شوز میں اور گفتگو ہوتی رہتی ہے اقبارات میں آرٹیکل آتے رہتے ہیں جو فالو فالو کر لیں وہی پوزیٹیف راستہ ہے اس میں نقصان کا کہیں کوئی احتمال نہیں ہے سیف ہے ہم دوسرا سوال بھی اصل میں اسی کا ایک حصہ ہی ہے کہ اگر منفی خیالات کا مالک انسان کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا نیچر اس کام کی تکمیل کے لیے اس کی مدد کرتی ہے بات یہ ہے کہ جو انسان کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اسی دنیا میں کر رہا ہے ایفرٹ اور یہ عالم الاسباب ہے یہ world of cause and effect ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کی روح سے انسان کو وہی کچھ ہتا کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کا حساب کتاب اس دنیا بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں ہو گئی ہوگا انسان جواب دے ہوتا ہے تو غلط کام اگر کرتا ہے تو اس کی مدد تو بڑی دور کی بات ہے اس کا حساب کتاب عام طور پر اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگا وہ تو تیشدہ بات ہے لیکن چونکہ یہ عالم الاسباب بنایا ہے رب نے اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو چور اگر چوری کی نیت کرے گا اور چوری کے لئے نکلے گا باہر اور کوشش کرے گا تو اس قانون کے تحت تو وہ چوری میں کامیاب ہو جائے گا لیکن وہ دنیا میں بھی اللہ کو آنسر ایبل ہے اور آخرت میں بھی اس کا جواب دے ہے اور اس کی سزا بھک دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اور ان کا سوال ہے مینڈ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کا بار بار تصبر کرتا ہے یا کوئی جملہ بار بار دہراتا ہے تو ماد تخلیق پر اس کام کی تصویر بننے لگتی ہے جب وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے تو کام یا واقعہ وقو پذیر ہو جاتا ہے تصور کی اس طاقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ بات بالکل درست ہے جو latest تحقیق ہوئی کیونکہ سائنس دان اس direction میں بہت کام کر رہے ہیں اور بہت سی نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں چونکہ سائنس دان جب اپنے knowledge کے middle order میں ہوتے ہیں تو عام طور دین سے بلکل بے بہرہ ہو جاتے ہیں لیکن وہی سائنس دان جب علم کی بلندیوں پر جاتا ہے تو رب تعالیٰ کا قائل اتنی شدت سے ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی تحقیق اور اس کا اپنا علم ان باتوں کو ڈسکور کر لیتا ہے جو کہ رب کہہ رہا ہے تو سائنس دان جو ہیں وہ مادہ میں اور انرجی میں یقین رکھتے ہیں ہم رب میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انرجی ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک مادہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم ایک بات ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں تو جو ہماری ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتی ہیں یا جو کوئی بات ہم بار بار سوچتے ہیں تو اس سے جو وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں وائبز جس کو ہم کہتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں تو وہ مادہ تخلیق پر اپنا امپریشن دیتی بلکل اسی طرح جیسے پتھر پتھر بہت سخت چیز ہے اس پر نلکے میں سے ٹپکتا ہوا ایک ایک قطرہ اگر اس پر گرتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک ہول ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طرح ایک جملہ جو ہم بار بار دورا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے مادہ تخلیق پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بار بار ایک دعا رب کے حضور کرتے ہیں تو رب تعالی اسے قبول فرماتا ہے اور رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا وہ کام کر دیتا ہے سائنج دان یہ کہتا ہے کہ وہ تو مادہ تخلیق ہے تو وہ اس پر امپریشن ڈالتا اسی طرح جیسے وہ قطرہ پتھر پر گر رہا ہے اور بلاخر اس میں سراخ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے سوچے یا کہے یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے جو پچھلے غالبین آٹھ یا دس سال میں یہ سامنے آئی ہے کہ ایک انسان کا بار بار سوچ رہا ہے اس کی اس کی determination کہ میں یہ کام کروں گا میں کر لوں گا کام وہ کس طرح سے اسے کامیاب کرتی ہے اس پر تحقیق ہوئی تھی اصل میں اور اس سے پھر یہ ادھر کو نکل گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کریئیٹر ہے وہ خالق ہے اسی کے حکم پر یہ تخلیق ہوئی ہے کن کہا اس نے ہم رب کو یہ کہتے ہیں وہ مادہ تخلیق ہے کہ اس سے ہر چیز وجود میں آئی ہے تھوڑا سا ایمان کا فرق ہے لیکن بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں سائنس نے پروف کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اور دو سال کے بعد عمادہ تخلیق کہنے والے لوگ اسے رب کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ رب ہے رب نہیں کیا ہے اسی طرح ایک تحقیق جب ڈین نے ڈسکور کیا انسان نے موجود تو تھا ہم ہم انوینٹ نہیں کرتے چیزیں ہم صرف ڈسکور کرتے ہیں کیونکہ رب تو تخلیق کر چکا یہ چیزیں ہیں جب یہ کائنات بنائی گئی ہے اب یہ صرف ہماری اہلیت یا نا اہلی ہے کہ ہم کتنی جلدی اور کتنی دیر سے کریں تو ہم صرف ڈسکور کرتے ہیں انوینٹ نہیں کرتے ہم تو جب ڈین نے ڈسکور ہوا تھا تو اس پر فردر جب تحقیقات ہوئیں تو رب تعالی نے وہ جو قیامت کا فرمایا کہ ہم ہر چیز کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور سب کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ وہ خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا یہ رب تعالی نے فرمایا ہے اس کے میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں میں تو اپنی الفاظ سے بیان کر رہا ہوں تو ڈین کے بارے میں یہ ڈسکور ہوا کہ ڈین نے مرتا نہیں ہے یہ زندہ رہتا ہے تو وہ جو اعتراض تھا لوگوں کہا جسم تو کیڑوں نے کھالیا کبر میں تو جو آدمی آج سے بیس ہزار سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی کبر میں دفن کر دیا گیا کیونکہ عیسائی اور یہودی بھی دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں تو اس لئے میں بیس ہزار سال کہہ رہا ہوں تو وہ کھائیوہ جسم اور کھائیوے ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی یہ ایک کام سوال تھا جو ہم سے کیا جاتا ہے امریکہ میں اور یورپ میں تو جب ڈی این نے ڈسکور ہوا اور یہ پتا چلا کہ ڈی این میں ہر چیز محفوظ ہے اور وہ ڈی این مرتا نہیں ہے تو وہ لوگ جو نون بلیورز ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ کریں گے وہ یہ ڈی این نہیں کے ذریعے سے ہوگا زندہ اور پھر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے ذریعے سمجھ میں آگئی کہ میدان عرفات میں کیسے حساب کتاب ایک اور نکتہ تھا سمجھ نہیں آتا تھا سائنس نے پروف کیا کہ گواہی کیسے دے دیں گی چیزیں رب کہہ رہا ہے کہ جب انسان انکار کرے گا کیونکہ رب تو ہر چیز جانتا ہے اس کو معلوم تھا کہ پاکستانی وجود میں آئیں گے انکار کریں گے ارباد سے تو اس سا آج سے کوئی تیس سال پہلے ایک چیز ڈسکور کی کہ جو انسان آج سے دس ہزار سال پہلے بھی تھا اس نے جو گفتگو کی تھی وہ فضاء میں آج بھی اس کے الفاظ محفوظ ہیں تو تجربے کے طور پر بہت سی آوازیں انہوں نے اس فضاء سے حاصل کی اس کو پلے کیا گیا پروف ہوا کہ واقعی انہی لوگوں کی آواز نہیں تھی وہی الفاظ وہی تمام چیز تو وہ آوازیں بھی محفوظ ہیں ابھی جس تیز رفتاری سے سائنس آگے جا رہی ہے میرا خیال ہے اور دس سال کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ ہم دی جائے ہمیں تو وہ ایک ہمار نام سیڈی بن کر آ جائے کہ لیجی آپ اسے پلے کر لیجی وہ فیس اپنی چارج کر لیں گے یہ سائنس ادھر کو جانا شروع ہو گئی ہے ایک اور سوال یہ کہ زندگی میں جب یک کے بعد دیگرے نہ خوشگوار حالات اور واقعات کا سامنا ہونے لگے تو ہم کیسے ڈیفرینشیئٹ کریں گے کہ ہماری بزعمالیوں کا نتیجہ ہے یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ پھر تو اگر یہ درجات کے بلند ہونے ہی کا قصہ ہے تو حضور میں تو پھر سب سے آلہ درجے کا شخص ثابت ہو جاؤں گا کیونکہ اہمک اپنی غلطیوں کو بھگتتے رہتے ہیں تو اگر ان غلطیوں کے نتیجے کو یہی سمجھا جائے کہ میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں تو مجھے تو سب سے اوپر ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں ایک فرمان ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے بات سیدھا فیصلہ کیا رہی ہے کہ جو کچھ ہم بھگتتے ہیں اس میں ہماری اپنی نالائکیوں کا دخل ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ مجھ جیسے آدمی اپنے آپ کو تسلی ہوں دیتا ہے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے امتحان ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں تو ولایت کی بڑے اونچے مقام پر چل جاؤ گا سیدھی سیدھی بات ہے روشنی علیہ وسلم کوئی فرمودات سے کیوں نہیں لیتے سیدھا فیصلہ آئے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اپنی کمکلی سے اپنی بےوقوفی سے اپنی غلطی سے اپنی کوتاہی سے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز جو کام کر رہی ہوتی پس پردہ وہ گردش ایام ہے جو رب نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہے تھے وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تو اگر اپنی تمام تر کوششوں اور سمجھداری کے باوجود اگر انسان مشکل میں ہے تو انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے اور جس طرح میں اچھے دن گزارے ہیں اسی طرح یہ برے دن آگئے ہیں تو میں اس سے بھی نکل جاؤں گا رب تعالی مجھے نکال لے گا ایک دن میں اپنے مرشد صاحب کے خدمت میں حاضر صوام بیٹھا تھا وہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے جو یہاں کبھی کبھی آ جاتے ہیں مہربانی فرماتے ہیں تشریف لے آتی ہیں وہ مرشد صاحب سے کہنے لگے کہ حضور میں بڑی مشکل میں ہوں آج گل بڑی مصیبت میں ہوں تو دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے اس مشکل سے نکال لے میرے سائیڈ پر مجھ سے دو قدم پیچھے بیٹھے تھے ادھر مرشد صاحب تھے ان کے سائیڈ پر میں بیٹھا تھا تو میری نظر مرشد صاحب کے چہرے مبارک پر پڑی تو میں دیکھا کہ وہاں ناغواری کے آثار ہیں تو میں نے ان کو پیچھے ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو مت کہو لیکن وہ انہوں نے دوبارہ دور آیا تھوڑی دیر میں پھر میں انہوں نے اشارہ کیا مت کہو پھر تیسری بار انہوں نے کہہ دیا تو مرشد صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی بہے غصے سے ان کو کہا کہ اچھے دن گزارنے کے لیے میاں تم تھے اور برے دن تمہاری جگہ میں گزاروں گا اب یہ بات ایک جملہ ہے صرف لیکن اتنا بڑا سبق ہے انسان کے لیے یہ جو ہم مشکل آ جانے پر ترپنے لگتے ہیں اور بیچین ہو کے بھاگے پھرتے ہیں دعا کرانے کے لیے تعویز کرانے کے لیے عملیات کرانے کے لیے اس ایک جملے میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب اچھے دن تھے تو کیا ہم لوگوں کے پاس گئے تھے یہ کہنے کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو میں بڑے اچھے دنوں میں ہوں یہ اچھے دن کر جائیں اس وقت تو ہم اکیلے اس کو انجوائی کر رہے تھے ہم نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا اسے اب اگر ذرا سے مشکل آئی ہے تو ہم جگہ جگہ جا کے کیوں بیان کرتے ہیں کہ میں مسیبت میں ہوں اور اس کے پیچھے ذرا سے گہرائی میں اگر ہم چلے جائیں اس کو باریکی سے ذرا سا سوچ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ناشکر گزاری کا ایک انداز ہے یہ رب کا شکوہ بیان کر رہے ہیں رب کی شکاید بیان کر رہے ہیں یہ کہہ کہ میں مسیبت میں ہوں اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس مسیبت سے نکل نہیں رہا میں جب اچھے دن تھے تو ہم نے تو یہ جملے نہیں کہے اب برے وقت میں کیوں کہیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ہمارا ملازم ہے وہ ہمارے یہاں اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے اگر کسی وجہ سے اس کو ایک وقت کھانا اچھا نہیں ملا یا کھانا مل نہیں پایا بھول گئے تو جا کے اگر محلے میں یہ کہے کہ سب دیکھی کیسے لوگ مجھے کھانا نہیں دیتے تو ہم اس کو کس سنس ملیں گے کہ اس تو رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم برے حالات میں بھی یہی کہیں کہ نہیں ہم تو مزہ میں ہیں کسی وقت یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ فقیر تین جگوں پر جھوٹ بولتا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہم تو کہتے ہیں فقیر کبھی غلط بیانی نہیں کرتا لیکن میں عرض کروں کہ فقیر کو آپ دیکھیں گے کہ تین مقامات پر جھوٹ بول رہا ہوگا جب وہ مصیبت میں ہوگا تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرے گا جب بھوکا ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا جب میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں بشرت زندگی آنیدہ پر ملاقات ہوتی آپ سے السلام علیکم